اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کے مضافاتی علاقوں میں شامل قدیم گوٹوں میں زندگی سسک کر رہ گئی اور جہاں خوراک ہے نہ روزگار اور نہ ہی پانی دستیاب ہے زیر زمین بورنگ کا پانی زہریلا ہو کر زندگیاں نگل رہا ہے ملکل آپ کو اپ ڈیر کرتے چلیں کہ شہر قائد کے مضافاتی علاقوں میں شامل قدیم گوٹوں میں زندگی سسک رہی ہے جہاں خوراک ہے نہ روزگار پانی نہ دستیاب ہے زیر زمین بورنگ کا پانی زہیلہ ہو کر زندگیاں نکل رہا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کردے چلیں کہ شہر قائد کے مضافات علاقوں میں شامل قدیم گوٹوں میں زندگیاں مشکل طریقے سے گزر رہی ہیں جہاں خوراک ہے ناروزگار پانی دستیاب ہے ایسی حوالے سے رپورٹ دیکھیں گے رزوان احمد کی ملیر کے قدیمی علاقے خیر محمد خاص خیلی گوٹ میں یرکان سمیت مختلف خطرناک امراض پوٹ پڑے ہیں کینسر، دماغ اور دل کی بیماری تیزی سے انسانی جانے نگل رہی ہے پانچ سو گھرانوں پر مجتمل لنک روڈ کے قریب یونین کانسل چوہر کے قدیم گوٹ خیر محمد خاص خیلی میں غربت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے خواہ تین ڈیڑھ سو اور مرد پانچ سو روپے یومیاں اجرت پر قریبی کھیتوں میں کام کر کے گدر بسر کر رہے ہیں یہ سنتر سال پرانا گوٹ ہے جہاں پہ بہت سارے بیمارے ممتلہ میں ریپٹریکسی میں بہت سارے ابھی نو بندے مر گئے ابھی کوئی یہاں پہ سہولت نہیں ہے جہاں پانی کی ہے گیس کی بہت ساری یہاں پہ کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا یہ ہماری اسپتال بہت دور ہے کل بھی ایک بچی بیمار تھی بہت ہم لوگ انہیں باگ دور کے ایک ایمبلوس کے لیے بھی پریشان تھے جو اس کے بالکل خون ختم ہو گیا کوئی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں مسکرہ علاقہ ایجوکیشن سٹی قرار دیے جانے کے باعث روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو ہیں وہاں مقامی کے بجائے غیر مقامی افراد بھرتی کرنے سے خیر محمد خاص کے لیے گوڑ تھر جیسے علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں زندہ اور مردہ انسانوں میں فرق کرنا مشکل ہو کر رہ گیا ہے یہاں کیا ایریا جو ہے ایجوکیشن سٹی بن گئی ہے اس وجہ سے ہمیں روزگار نہیں ملا ہے پسات میں جو ہی کوئی ٹول ہے جہاں کوئی ہے انجسٹی ہے تو اس میں اور دور کے بندے لگے ہوئے ہیں ہم بے روزگار ہی بے روزگار ہیں کوئی روزگار نہیں ہے ایک میری ماں ہے اس کو دم کی بیماری ہے ایک میری بین ہے اس کی بھی بیماری ہے ہمارے کمانے والا کوئی نہیں ہے ہم یہ کی بین چلاتے ہیں دو سو نکلتا ہے بیماری کے بھی کرتا ہوں پیٹ کے بھی میں سرکاری سکول میں چار کلاس پڑھ رہا تھا وہاں سے میں پھیل ہو گیا جہاں سے چھول دیا واپس دوسری سکول میں داخلہ لیا دوسری سکول میں میں نے واپس دوسری کلاس پڑھا دوسری کلاس میں رکھے تھے کیوں؟ سرکاری سکول میں چار کلاس پڑھتا تھا مجھے آتا کچھ نہیں رہا تھا ملیر کے گوٹوں میں میار زندگی بہتر بنانے کے لیے خطیر سرمائے کی ضرورت ہے جو وسائل کی کمی کا شکار حکومت کے بس سے باہر ہے کراچی کے مضافاتی علاقوں کے یہ قدیم گوٹ اس بات کا تقاضہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں بھی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت صحت تعلیم اور روزگار کے مواقع فرام کیے جائیں کیمرامین ادنان قیانی کے ساتھ رزوان احمد کے ٹونٹی ون نیوز کراچی